بسم اللہ الرحمن الرحیم کیری جتنی سستی اتنے ہی قیمتی فوائد پکے میٹھے آم ایک لذیذ صحت مند اور دنیا میں بہت زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے مگر کچھا آم بھی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ بھی اپنے اندر بے شمار غزائی اور دوائی اثرات رکھتا ہے کچھا آم ترش، کابز اور دعفہ سکروی ہوتا ہے کچھا آم میں وٹمن بی ون اور بی ٹو پکے ہوئے آم کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے کچھا آم کا چھلکہ کابز اور مکوی ہوتا ہے شدید گرمی سے بچنے کے لیے کچھا آم کو آگ میں بھون کر اس کا نرم گودہ شکر اور پانی میں ملا کر شربت کی طور پر استعمال کرنے سے گرمی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں کچھا آم جنہیں کیری بھی کہا جاتا ہے اس پر نمک لگا کر کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے جبکہ پسینے کی وجہ سے جسم میں ہونے والی نمک کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے کھیری میں موجود وٹمن سی خون کی نالیوں کو زیادہ لچکدار بناتی ہے خون کے خلیات کی تشخیل میں بھی مددگار ہوتی ہے غزا میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں بھی یہ وٹمن کی معاونت کرتی ہے اور جریان خون روپتی ہے کچھے آم میں تپے دکھ، اینیمیا اور پیچش سے بچاؤ کے لیے جسم کی مضاہمتی صلاحیت کو طاقتور بنانے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے اور جگر کو صحت مند بناتے ہیں بعض حکیم سفرادی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیری کی کاشوں کو شہد اور کالی مرچ کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں کچھے آموں کو آنکھوں کے بعض امراض کے لیے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے کچھے سبز آم میدے اور انتڑیوں کے علاج کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ایک یا دو کچھے آم جن کی گھٹلی اب پوری طرح نہ بنی ہو نمک اور شہد کے ساتھ کھانا گرمی، اسحال، پیچش، بوصیر، پرانی بدحضمی اور قبض کے لیے بہت موثر علاج ہے کچھے سبز آم وٹمن سی کی وافر مقدار کے سبب خون کے امراض کا بھی کارگر علاج ہے اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے اور سفرہ کم ہوتا ہے جو بچے لاغر اور کمزور ہوں ان کے لیے تو امدہ قدرتی ٹونک ہے یہ خوش ذائقہ پھل نہ صرف خون پیدا کرنے والا قدرتی ٹونک ہے بلکہ گوشت بھی بناتا ہے اور نشاستائی اجزاء کے علاوہ فاس فورس، کیلشیم، فولات، پوٹاسیم اور گلکوز بھی رکھتا ہے اسی لیے دل و دماغ اور جگر کے ساتھ ساتھ سینے اور پھیپڑوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے مسانے کی پتری دور کرنے کے لیے صبح و نہار مو کچھے آم دو تین تولے روزانہ کھلانے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے کچھے آموں کو آنکھوں کے مرز، رتونت یا شب کوری جس میں رات کے وقت دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے اس میں بھی مفید پایا گیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے احتیاطی تدویر ایسے لوگ جن کو نزلہ، زکام اور خانسی ہو ان کو یہ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئے جانے وہ کون سی گزائیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ جلن اور تضابیت سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بھی رہ سکے میدے کی تکلیفوں سے دور سینے کی جلن ہماری روز مرہ کی زندگی اور صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اگر ہمیں تضابیت ہو تو ہم کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتے اور اس وجہ سے ہم کئیں گزائی اجزاء سے محروم رہ جاتے ہیں اور ہماری صحت پر بھی بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے آج ہم آپ کو چند ایسے پھلوں، سبزیوں اور کھانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ تضابیت سے بچ سکتے ہیں وہ کون سی گزائیں ہیں جان لیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے بیریز چاہے سٹرابری ہو یا بلیو بیری یا پھر رسپری بیری ہر قسم کی بیریز کے استعمال سے آپ میدے کی بیماریوں اور تضابیت سے دور رہ سکتے ہیں آپ کو بھی بیری جو بھی آسانی سے میسر ہو آپ اس کا استعمال لازمی کریں بروکلی کا استعمال مچھلی پروٹین اور لانگ چین اومیگا 3 فیٹی ایسٹس پی اے اور ڈی ایچ اے کا بہت بڑا ذریعہ ہے مچھلی میں موجود یہ گزائی اجزاء آپ کو میدے کی تضابیت سے بچاتے ہیں بروکلی کا استعمال یوں تو یہ سبزی ہمارے ملک میں پہلے با آسانی نہیں ملتی تھی مگر اب یہ اکثر جگہ جگہ ملنے لگی ہے آپ بڑے سٹورز وغیرہ سے اسے آسانی سے خرید سکتے ہیں بروکلی پھول گوبی کی طرح ہوتی ہے اور یہ سلاد میں بھی استعمال ہوتی ہے مگر یہ تیز سبز رنگ کی ہوتی ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹس آپ کو تضابیت سے دور رکھتے ہیں اس لیے بروکلی کو روز مرہ کی روٹین میں اپنے سیلٹ میں ضرور استعمال کریں گرین ٹی گرین ٹی سب سے زیادہ صحت بخشنے والی مشروب ہے اس کا استعمال آپ کو یہ آپ کے دل کی بیماری کینسر، الزائم کی بیماری مٹاپے اور میدے کی بیماریوں سمیت تضابیت سے بھی بچاتی ہے آپ اس کو مشروب کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کہوے کے طور پر بھی انگور کھانے میں جتنے لذیذ ہوتے ہیں اتنے ہی فائدے مند بھی انگور میں موجود غزائی اجزاء سینے کی جلن اور تضابیت کو ختم کرتے ہیں ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ میدے کی اور دل کی بیماری میں مبتلا افراد نے جب روزانہ انگور کا استعمال کیا تو ان کی صحت میں بہتری آئی اور میدے کے مسائل ختم ہو گئے اس لیے ویڈیو میں بتائے گئے ان پانچ پھلوں کو آپ اپنی زندگی میں لازمی شامل کیجئے صبح کے وقت دار چینی کی خوشبو سونگنے سے دماغ تیز ہوتا ہے چاول کھانے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار مو دہی کھائیں اگر دھوپ کی وجہ سے چہرہ کالا پڑ گیا ہو تو اس کے لیے فریزر میں رکھا ہوا ٹاماتر کاٹ کر چہرے پر ملیں اس طرح چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں مرکی کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے لیمو اگر کسی کانچ کے برطن کے نیچے ڈھک کر رکھ دیے جائیں تو کئی دنوں تک تازہ رہتے ہیں کاتنے سے پہلے اگر لیمو کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیں تو اس طریقے سے رس زیادہ نکلتا ہے پھالچ کی بیماری میں کھجور کا ملک شک پینہ نہائیت فائدے مند ہے کیکر کی لکڑی کا دھوان سونگیں اس طرح سانس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے آٹا گوندے وقت ادرک کا تھوڑا سا پانی ملا کر گوندھا جائے تو روٹی نرم بنتی ہے گیندے کے پھول سونگنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد فوراں سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بات نہانے سے رنگ ساملا ہو جاتا ہے سردیوں میں ناریل کا تیل جم جاتا ہے لیکن اگر اس میں تھوڑا سا کیسٹر آئل شامل کر لیا جائے تو ناریل کا تیل نہیں جمتا پپیتے کے بیچ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے نالیجیبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں